کہ اسازہ کے الیکشن ڈیوٹیز پر تحفظات جسی یونیورسٹی کے ٹیچن سٹاف اسوسییشن نے الیکشن ڈیوٹیز نہ کرنے کا اندیا دے دیا ہے کہتے ہیں پہلے پندرہ فیصد الانس کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے پھر ڈیوٹی دیں گے مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں کہ آتف پرویز جی بتائیے جنرل الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹ کے جو ملازمین ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگائی جا رہی ہیں ان میں سکول ایجوکیشن کالجز اور یونیورسٹی کے اسادہ بھی شامل ہیں گورنمنٹ کالجز یونیورسٹی کے اسادہ کے جانب سے ان ڈیوٹیوں پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ تحفظات کیوں کیا جا رہے ہیں ٹیچنگ سٹاف اسوسییشن کے عوضہ ذران ہمارے سے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں دیکھیں اس کے اوپر ہمارے تحفظات بہت جنرل ہیں کہ ہم نے لگ بھگ تقریباً ایک سال تک افرڈ کی ٹونٹی فائی پرسنٹ ڈسپارٹی آلاؤنس کے لیے وہ ٹونٹی فائی پرسنٹ آلاؤنس ہمیں بہت لیٹ ملا اور اس کے لیے بہت کمپین چلائی گئی بہت زیادہ ریزنٹمنٹ سی فیکلٹی کے اندر اسے ہم نے ایڈرس کیا اچھا جب وہ ہمیں ملا تو اس کے بعد ٹونٹی فائی پرسنٹ کے بعد جب ٹونٹی فائی پرسنٹ کے بعد جب ٹونٹی پرسنٹ آلاؤنس ہوا تو ہمارا خیال تھا کہ یہ ہمیں آٹومیٹکلی مل جائے گا لیکن ایڈی نے ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے ہمیں اس آلاؤنس سے محروم کر دیا اور اس نوٹیفکیشن کے تحت یہ کہا گیا کہ ہم سرکاری ملازمین ہی نہیں ہیں جب ہم سرکاری ملازمین نہیں ہیں تو پھر ہمیں ڈیوٹیز کے لیے کیوں پکارا جا رہا ہے ہماری یہاں پہ ریزنٹمنٹ صرف اتنی ہے کہ اگر ہم پندرہ پرسنٹ آلاؤنس کے لیے ان ٹائٹل نہیں ہیں اور ہم سرکاری ملازمین کے سٹیٹس ہی بھی نہیں پورے اترتے تو آپ ہمیں کیوں بلا رہے ہیں تو ہم میں سے کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اگر ہمیں کوئی اسائنمنٹ دی جائے تو ہم وہ پوری نہ کرے لیکن آپ ایک طرف ہمارا استحصال کر رہے ہیں کہ بیق جنگ جنبشے کلم آپ ہمیں پندرہ پرسنٹ آلاؤنس سے محروم کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک اگزیکٹیو آرڈر کے تحت کہہ رہے ہیں کہ ہم ہاتھ باندھ کے جو آپ کے ہیں آپ کے حکم کی تعمیل کرنے چل پڑے تو یہ ہمارا اس کے اوپر ریزرویشن ہے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیڈریشن تک بھی ان تحفظات کو بچایا اور اگر فیڈریشن کہتی ہے کہ الیکشنز یوٹیز کا بائیک آٹ کیا جائے گا تو پھر بائیک آٹ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ یونیورسٹیز کے جو اسادزہ ہیں ان کو سرکاری ملازمی تصور نہیں کرتا اور دوسری طرف ان کی ڈیوٹیز بھی لگائی جا رہی ہیں تو یہ سارے معاملات پر اب فیڈریشن اور تمام یونیورسٹیز جو ہے کہ جو ٹیچنگ سٹاف ایسوسییشن ہیں ان میں مشاورت کا سنسلہ جاری ہے حاطف بہت شکریہ